السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہے یہ اللہ نے تکلم کے لیے بات چیت کرنے کے لیے بولنے کے لیے دی ہے لیکن یاد رکھیں یہ زبان ہم اپنی مرضی سے اس سے بولیں اور اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے وہاں بولیں اور جو جی چاہے وہ بولیں ایسا نہیں ہے اللہ نے دی تو ہے انسان کو لیکن یہ زبان پابند ہے اللہ کی جب چاہے ایسا بھی نہیں ہے بولنے لگیں اور جو چاہے وہ بولنے لگیں اور اس پر اللہ کی جانب سے کوئی پکڑ نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے اگر آپ غلط جگہ بولیں گے تو بھی باز پرس ہوگی اللہ پکڑ کرے گا اور اگر زبان سے غلط بولیں گے کسی کو گالی دیں گے بدسلوکی کریں گے تکلیف آپ کی زبان سے اگر کسی کو کو پہنچے گی وہ بھی اللہ کی حضور گرفت اور پکڑ کا ذریعہ بنے گی احادیث میں علماء اور فقہان نے چار مواقع چار جگہیں ایسی بیان فرمائی ہیں احادیث کی روشنی میں جہاں انسان کو بولنا نہیں چاہیے بولنا منع ہے ممنوع ہے نا پسندیدہ ہے اب اس زبان کو ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ جہاں چاہے جو چاہے زبان پر آئیں بکدیں بولتے ہیں ایسا نہیں یہ چار مقامات فقہان نے بیان فرمائیں کہ ان چار مقامات پر اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے اور بند رکھنا ہی اس زبان کی اہمیت اور قدردانی کرنا ہے اور بند رکھنے پر ہی اللہ کی جانب سے عجر اور سواب ملے گا کونسی ہیں وہ چار جگہیں پہلی جگہ ہے مسجد مسجد میں فضول اور دنیاوی باتیں کرنا یہ علماء نے لکھا ہے مکروح ہے اور مسجد کی توہین مسجد کی بے عدبی اور مسجد کی شان میں گستاخی ہے یہ زبان ہے بولنے کے لیے لیکن مسجد میں نہیں بولنا اس کو اس کو بولنے کے لیے ناجائز بولنے کے لیے مسجد کے بے عدبی والے جملے نکالنے کے لیے مسجد نہیں ہے اس لئے مسجد میں اپنے آپ کو بولنے سے باز رکھیں تاکہ مسجد کا تقدس مسجد کا عدب اور مسجد کا احترام باقی رہے تو پہلی جگہ جہاں ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے خصوصا دنیاوی باتیں بلکل نہیں کرنی چاہیے وہ مسجد ہے اور دوسری جگہ ہے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے یہ زبان عدی ہے اللہ نے بولنے کے لیے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبرستان جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں یا جنازے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور ایران تران کی یہاں وہاں کی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگوں کو یاد آتی ہیں اور زہر زہر سے وہ باتیں جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے کرتے جاتے ہیں علماء نے لکھا ہے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بولنا بھی مکروح ہے منع ہے اس لیے خدا کے لیے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے ایران تران کی ادھر کی یہاں کی اس کی غیبت اس کی چگل خوری اس کے گھر کے حالات تیرے گھر کے حالات یہ سب نہ کر کے یا تو خاموشی سے چلیں یا اپنے دل دل میں کوئی ذکر کا معمول بنائیں دو باتیں ہو گئیں دو جگہ ہو گئیں اور تیسری جگہ ہے بیت الخلا بیت الخلا جانتے ہیں اس زمانے میں لوگ بیت الخلا بھی نہیں جانتے خصوصا وہ لوگ جن کو اردو سے بلکل مناسبت نہیں ہے اور وہ اردو لینگویج کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں جانتے تو ان کی بیت الخلا کی بھی ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے بیت الخلا یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا انگلس ٹانسلیشن ٹوائلیٹ ہے اردو میں بیت الخلا ہی یوز ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے تو بیت الخلا میں بھی بغیر کسی شدید ضرورت کے بولنا علماء نے مکرو لکھا ہے اس لئے بیت الخلا باتروم میں موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی شرعی شدید ضرورت نہ ہو تو بولنا نہیں چاہیے یہاں بولنا مکرو ناپسندیدہ اور ممنوع ہے چوتھی جگہ ہے جمع کے وقت آپ اپنی بیوی سے ہمبستری اور مجامعات اور مساحبت میں لگے ہوئے ہیں اور واشیت بھی ہو رہی ہیں تو جائز تو ہے گناہ نہیں ہے بولنا لیکن علماء نے اس وقت بولنے سے منع کیا ہے مکرو ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے یہ وہ چار مقامات ہیں جو فقہہ اور علماء نے بیان فرمائے ہیں جن مقامات پر انسان کو بولنا نہیں چاہیے بلکہ زبان اگرچہ بولنے کے لئے دی ہوئی ہے اور ہمارے پاس وہ ہے بھی لیکن اس موقع پر اس کو بند رکھنا اور خاموش رکھنا یہ افضل اور بہتر ہے تو ان چار مقامات پر بولنا نہیں چاہیے ہاں کوئی شدید مجبوری ضرورت کی چیز ہے اور اس وقت نہ کی جائے تو نسان کا یا فائدہ نسان کا خطرہ ہے تو پھر اس وقت بول لیا جائے عادت خصوصاً ایسے مواقع پر بولنے کی نہ بنانی چاہیے امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھا گئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ